تو دوستہ ہواب شکوے کرتے ہیں جی ہمارے کام پورے نہیں ہوتے اٹک جاتے ہیں اور پھر وہ کسی کے پاس جاتے ہیں عملیات والوں کے پاس تو ان کا تو چکے کاروبار ہے انہوں نے پیسے کمانے ہوتے ہیں تو وہ سمپل جواب دیتے ہیں جی کسی نے لگتا ہے تمہارا رزق باندھ دیا ہے کسی نے تمہارا رشتہ باندھ دیا ہے اور ہم اس کو بلیو کر لیتے ہیں بھئی اللہ کسی کو دینا چاہے تو کون اس کو باندھ سکتا ہے کیوں کسی کو چھوٹا خدا بناتے ہو کوئی کسی کا رزق نہیں باندھ سکتا کوئی کسی کا رشتہ نہیں باندھ سکتا ہمارا ایک ہی خدا ہے اس کے کام کو کوئی روک ہی نہیں سکتا ہاں مخاہ اپنا عقیدہ بھی خراب اور اپنا عمل بھی خراب سیدھی بات ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو باتیں سکھائیں ان کو کریں خود بخود عملیات سے جان چھوٹ جائے گی چنانچہ عورتیں اکثر پوچھتی ہیں جی کہ میرا رشتہ اچھا ہو جائے بیٹے کو جوب مل جائے بہو کا ویزہ رکا ہوا ہے فلاں کام اٹکا ہوا ہے تو بھئی اٹکے ہوئے کاموں کے لیے عمل نبی علیہ السلام کے مبارک زبان سے ابو دعود شریف کی روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مومن صبح شام سات مرتبہ اس دعا کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے ہر ادھور کام کو پورا فرما دے گا اور وہ کیا ہے حسنی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلتو وہو رب العرش العظیم بعض لوگوں کو رزق کی تنگی کے بڑے شکوے ہوتے ہیں اور ان کے دل پہ فاقے کا خوف رہتے ہیں ڈر رہتے ہیں اور فاقے سے بچنے کے لیے وہ سارا دن کاروبار کے بیچے بھاگتے دوڑتے بھی رہتے ہیں سنیے ابو نعیم کی روایت ہے ابن ابی شہبہ نے بھی اس کو دکھا کہ نبی علیہ السلام نے اچھا فرمایا جو شخص اس دعا کو پڑھے گا اللہ اس سے ستر مصیبتیں دور کریں گے جن میں سب سے چھوٹی مصیبت اس کا فاقہ ہوگا جو شخص اس دعا کو پڑھے اللہ تعالیٰ اس سے ستر مصیبتوں کو دور فرمائیں گے اور سب سے چھوٹی مصیبت فاقہ ہوگی اور وہ فکرہ ہے لَا حَوْلَ وَلَا قُوْتَ إِلَّا بِاللَّهِ لَا مَلْجَعَ وَلَا مَنْجَعَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْكَ کئی مرتبہ انسان غمزدہ ہوتا ہے اور سوچتا ہے میں تو اکیلہ ہوں میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں مہا باپ فوت ہوگے کہاں جاؤں کس کو دل کا غم سناؤں میرا غم کیسے دور ہو نبی علیہ السلام نے فرمایا کنزل مال کی نوایت ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت کو تین مرتبہ یقین کے ساتھ پڑھ لیں اللہ تعالیٰ غمزدہ غمزدہ دل کو تسلی فرما دیتے ہیں لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّ كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ کتنی مختصر سی آیت ہے اور اکثر بچیوں کو یاد بھی ہوتی ہے اس آیت کو تین مرتبہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ انسان کی سیڈنس ختم کر دیتے ہیں غم ختم کر دیتے ہیں دل کو خوشیتہ فرما دیتے ہیں کئی لوگوں کو دیکھا کہ بیمار ہوتے ہیں کبھی ہسپتال کے چکر کبھی ڈاکٹر کے پیچھے تو نبی علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں فرمایا اس حدیث کو مسند احمد نے روایت کیا اور تبرانی نے روایت کیا کہ جو شخص فجر کے بعد تین مرضبہ یہ دعا پڑھ لے اللہ چار مرضوں سے اس کو نجات عطا فرما لیتے ہیں امید ہے کہ مستورات توجہ سے یہ بات سنیں گی اور اس کی اہمیت کو ذرا سمجھیں گی کہ جو شخص فجر کے بعد تین مرتبہ یہ آیت پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو چار بڑے بڑے مرضوں سے بچائیں گے نمبر ایک پاگل پن اگر کوئی آدمی منٹلی ان بیلنسڈ ہو ریٹارڈڈ ہو یا جس بندے کو چیزیں بھول جاتی ہو یا چیزیں یاد نہ رہتی ہو ذہن سے متعلقہ جو بیماریاں ہیں وہ اسی پاگل پن کے دھمرے میں آئیں گی یا کسی کو مرگی کی بیماری ہوتی ہے وہ بھی اسی دھمرے میں آئے گی تو پہلی بیماری جو اللہ تعالیٰ دور کرتے ہیں وہ ہے پاگل پن اور دوسری بیماری کوڑ پن کوڑ پن کہتے ہیں چہرہ بدصورت ہو جانا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ برس کی بیماری ہو جائے جیسے بعض عورتوں کو جلد بالکل سفید ہو جاتی ہے اور عجیب بدنما چہرہ ہو جاتا ہے یا کئی مرتبہ جسم پہ دل اتنے نکل آتے ہیں دانے اتنے نکل آتے ہیں کہ چہرہ بدنما ہو جاتا ہے یا چہرے پر داغ پڑ جاتے ہیں کالے رنگ کے تو چہرے پہ داغ پڑیں چہرے پہ دانے بنیں یا چہرے پہ برس کے نشان پڑیں کوئی بھی چیز ہوگی وہ اسی کوڑ پن کے دھمرے میں شامل ہوگی جس سے کہ چہرہ انسان کا بدصورت ہوتا ہو یہ بیماری بھی اللہ دور فرما دیں گے اب جن بیچاریوں کو بیوٹی پارلر پہ جانے کا شوق رہتا ہے اور اپنے فیس پہ پتہ نہیں کیا کیا پروسس وہ کرواتی ہیں تو ان کو تو چاہیے کہ وہ اس آیت کو یا اس فکرے کو بار بار پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کی خوبصورتی دیر تک سلامت رکھیں اور تیسری چیز ہے اندہ پن اندہ پن سے مراد یہ ہے کہ آنکھوں کی بینائی ہی چلی گئی یا آنکھوں میں موتیہ بھندہ آ گیا یا آنکھوں پہ اینک لگانی پڑ گئی یہ سب ایک ہی بیماری کی تفصیلات ہیں تو جن کی نظر کمزور وہ بھی پڑھ سکتی ہیں یا جن کو لینز لگانے پڑتے ہیں کنٹیکٹ لینز سے ہی یا کوئی اور اس مسئیبت سے بھی جان چھوٹ گئی اور جن کی بنائی چلی گئی اللہ ان کے لئے بھی آسانیاں فرما دیتے ہیں تو پاگل پن کی بیماری ختم کوڑ پن کی بیماری ختم اندہ پن کی بیماری ختم اور چوتھا فرمایا فالج کی بیماری ختم فالج ایک تو ہوتا ہے کہ انسان کا ہاتھ یا پاؤں کام ہی نہ کریں اور ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اتنی ویکنس کہ عورت کہتی ہے مجھ سے تو کھڑا ہی نہیں ہوا جاتا میرے پاؤں سن ہو جاتے ہیں میرے ہاتھ سن ہو جاتے ہیں یہ ساری چیزیں کمزوری اور فالج کی ابتدائی سٹیجز ہیں تو یہ سب چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں اب بتائیں کہ اتنی بڑی بڑی بیماریوں سے جس بندے کو بجنے کی خوشخبری مل رہی ہو تو وہ تو پھر اس عمل کو کیے بغیر رہی نہیں سکتا اور یہ عمل دیکھو چھوٹا کتنا ہے وہ جو فکرہ فرمایا حدیث میں وہ ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ و لا حول و لا قوت الا باللہ اتنا سا فکرہ پڑھنے پر اللہ چہرہ بھی پر نور بنا دیتے ہیں میمری بھی تیز کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ بنائی بھی تیز کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جسم میں طاقت بھی بھر دیتے ہیں یہاں تک تو نیکیاں کمانا گناہوں کو بکشوانا فرشتوں کی دعائیں لینا غمزدہ دل کو تسلی ملنا اور بیماریوں سے محفوظ ہونا اس طرح کے عمل بتائے تھے اب ایک عمل سن لی دیئے کہ دجال سے محفوظ ہونا دجال ایک تو بڑا ہوگا نا جس کو دجال اکبر کہتے ہیں جو آئے گا اور بندے اس کے پیچھے لگ کر اپنا ایمان خراب کر لیں گے جو امام مہدی کے آنے پر اور عیسیٰ علیہ السلام کے آنے پر ظاہر ہوگا ان کے آنے سے پہلے ظاہر ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام اس کو لدو کے مقام پر قتل کر دیں گے اس فتنے سے نبی علیہ السلام بچنے کی دعائیں فرماتے تھے صحابہ بھی بہت ڈرتے تھے اس فتنے سے تو انسان کا دل چاہتا ہے کہ دجال سے محفوظ ہو حدیث پاک میں ہے جو شخص جمعہ کے دن سورہ قحف پڑھے تو جمعہ سے جمعہ تک اس کے گناہ معاف اور اگر وہ روزانہ پہلی دس اور آخری دس آیتیں پڑھ لے اللہ اس کو دجال سے محفوظ فرمائیں گے تو اس عمل کو کرنے سے ایک تو دجال سے محفوظ ہو گئے اور دوسری بات اور بھی سن لی دیئے کہ دجال دجل سے بنا دجل کا مطلبوت ہے فریب دینا دھوکہ دینا اور بچیوں عورتوں کو انسان کی شکل میں بیٹ کئی دفعہ دجال مل جاتے ہیں وہ ان کی عزتیں لوٹتے ہیں بہانے بنا بنا کے دھوکے دیتے ہیں ان کو بیٹ رے کرتے ہیں تو اس عمل کے کرنے سے عورت بچی ایسے دجالوں سے بھی محفوظ رہے گی محفوظ رہا موسیقی